اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب میں ہوں جانزی پاکستانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تارک عزیز مرہوم کو ہم سب جانتے ہیں ان کی زندگی سے سیکھنے لائک ہزاروں واقعات ہیں ایسا ہی ایک واقعہ یہ ہے کہ جب وہ ایک بار لندن میں گئے تھے 1996 میں تو وطن واپسی پر ان کا دل کیا کہ وہ اللہ کے گھر کی زیارت کرے عمرہ کرنے جائے وہ سعودی رب پہنچے اور جب مکہ کی حدود میں داخل ہوئے تو ان پر وہ کیفیت تاری ہوئی جو ہر مسلمان پر پہلی بار کعبہ کو دیکھ کر ہوتی ہے تو آپ کا ایمان جو ہے وہ اس کی نشاندہی کرتا ہے کہ آپ میں کتنا ایمان ہے کہ جب آپ کعبہ کو سامنے دیکھتے ہیں تو وہ ایک سرور والی کیفیت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں ابھی بیٹھا ہی ہوا تھا حرم میں کے ایک شخص میرے پاس آیا اور آ کر اس نے کہا کہ آپ اندر کعبہ کے اندر جانا چاہو گے تو میں نے دل میں کہا کہ اس سے بڑی اور اس سے زیادہ بڑھ کر میں مانگ بھی کیا سکتا ہوں تو وہ شخص کہنے لگا کہ آپ یہاں پر میرا انتظار کریں میں ابھی آیا ہوں تو وہ دس منٹ کے بعد وہ شخص واپس آیا اور آ کر اس نے کہا کہ میرے پیچھے پیچھے آ جائیں تو تارک عزیز صاحب اس کے پیچھے پیچھے چل نکلے تو کعبہ کے پاس پہنچ کر جو شورتیں کھڑے ہوتے ہیں یعنی پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے لیے وہ جو ایک قبلہ کی ڈیریکشن ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے یعنی پھر آپ کسی بھی طرف مو کر کے نفل پڑ سکتے ہیں تو انہوں نے کہا میں نے پھر چاروں طرف مو کر کے نفل پڑے اور دعا مانگتے ہوئے جو انہوں نے دعا مانگی وہ یہ تھی کہ یا اللہ میں اپنی طرف سے تجھ سے کچھ نہیں مانگتا تو جو دے گا میں اس میں خوش ہوں یہ ہمارے تارک عزیز صاحب تھے بڑے بڑے حکمران بڑے بڑے بادشاہ ہوتے ہیں جن کو اندر جانے کی اجازت ملتی ہے تو آپ دیکھیں کہ ایسا انسان جس نے پاکستان سے بڑی محبت تھی ان کو ان کا ایک واقعہ مجھے یاد ہے جس سے انسپائر ہو کر میں نے اپنا نام جہاں سے پاکستانی رکھا تھا انہوں نے بتایا کہ پاکستان بنتے وقت ان کے جو والد صاحب تھے وہ بھی اس تحریک میں شامل تھے پاکستان بننے کی تحریک میں اور ان کو قائد عظم سے اور ان کے جو تحریک سی جو ان کا ویجن تھا اس سے اتنی محبت تھی کہ انہوں نے جس دن پاکستان کا نام تجویز ہوا تھا تو سب سے پہلے انہوں نے اپنے نام کے ساتھ پاکستانی لگایا تھا تو وہ بات بڑے مشہور ہوئی ہے تو وہ ایک اعزاز سمجھتے تھے اس بات کو کہ پاکستان کے ساتھ جو ان کی محبت ہے وہ والد سے ان کو ملی تھی اور آگے تارک عزیز اپنی چونکہ ان کی اولاد نہیں تھی تو وہ پورے پاکستان کو ہی ہم جو بچے ہیں ان کے سب اگلی نسل جو تھی اس کو وہ اپنی اولاد سمجھتے تھے تو آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ٹیلیویجن سے آگاز کیا اور اس کے بعد آخری سانس تک ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم اللہ کی واحدنیت پر یقین رکھیں اپنے پاکستانی ہونے پر پراؤڈ فیل کریں اور پاکستان کے لیے جدوجہد کریں یک جاہ ہو جائیں پاکستان زندہ باد کا نعرہ ہر پروگرام میں ان کی جو جب ہم باتیں سنتے ہیں تو ہمارے رونٹیں کھڑے ہو جاتے ہیں حبل وطنی تھی ان میں آج کی یہ جو چھوٹی سی ویڈیو تھی یہ صرف اسی لیے تھی کہ ایسے لوگوں کو کم سے کم کتابوں میں دفن نہیں کرنا یار ہمیں ان سے سیکھنا ہے ان کی زندگی سے سیکھنا ہے ان کا وہ توقل دیکھے اللہ کے اوپر کے کعبے کے اندر داخل ہو گئے ہیں اور اس کے بعد جو ایک وقت آیا کہ جب وہ مانگے اپنے لیے تو انہوں نے کہا کہ اب بھی مولا جو تو دے گا میں اس میں راضی ہوں یہ توقل ہمیں چاہیے یہ حبل وطنی ہمیں بڑی ضروری ہے ہمارے لیے آنے والی نسلوں کے لیے ہمارے لیے بھی اپنا بہت خیال رکھئے گا پھر ایسے ایک ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ